بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں احسان حان اور میرے یوٹیوب چینل ایڈوکیٹر احسان حان پر آپ کو حش امدید آج کی اس ویڈیو میں پی پی ایسی لیکچرر کمپیٹر سائنس کا پاسٹ پیپر پارٹ 2 آپ کو پروائیٹ کرنے لگا ہوں جو کی کنڈکٹ ہوا تھا دو ہزار بائس میں پارٹ 1 میں آلریڈی آپ کو پروائیٹ کر چکوں ہوں اگر آپ نے وہ نہیں دیکھا ہوا تو میں نے ویڈیو کی دسکرپشن میں پی پی ایسی لیکچر پرپرشن شریز کی پلائیٹ پروائیٹ کی ہوئی ہے اس میں آپ کو اس پاسٹ پیپر کا پارٹ 1 بھی مل جائے گا اس کے علاوہ باقی پاسٹ پیپر سلیبس کے حوالے سے ایمپورٹنڈ کورسز کے آوٹلائن بھی میں نے پروائیٹ کی ہوئے تو آپ باقی ویڈیوز اس پلائیٹ سے دیکھ لیجئے گا تو شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کا ہمارا پہلا قویسٹن ہے جو کہ ہے قویسٹن نمبر 26 اس سے پہلے 25 قویسٹن میں پارٹ 1 میں پروائیٹ کر چکا ہوں تو قویسٹن نمبر 26 ہے کہتا ہے ملیٹری پروگرامز آر ریٹین ان ویچ آف دی فالوینگ لینگویج تو ملیٹری پروگرامز کے اگر بات کی جائے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب سب سے پہلے کمپیٹر نیٹ وورک کا کونسیپٹ مطارف کروائے گیا تھا تو وہ ملیٹری پروپس کے لیے استعمال ہوا تھا اور اس میں جو پروگرامنگ استعمال ہوئی تھی وہ تھی آدھا اس کا آپشن اے درست ہے پھر اس کے بعد آتے ہیں the time complexity of depth first search dfs stand for depth first search تو اس کے جو time complexity بنتی ہے وہ big o of v plus a v stand for vertices اور e stand for edges vertices اور edges کے اگر بات کی جائے تو یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی ٹرائنگ سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ یہ ایک نوڈ ہے یہ دوسرا نوڈ ہے یہ دیسرا نوڈ ہے تو ان کے درمیان اس طرح سے connection ہے تو اب یہ جو نوڈ ہے یہ کہلاتا ہے vertices اور ان کے درمیان یہ جو connection آپ منظر آ رہے ہیں یہ کہلاتا ہے edge تو اس کو v سے denote کیا گیا اور اس کو e سے denote کیا گیا پھر اس کے بعد اگلے question پہ آتے ہیں the utilities of database management systems اور DBMS stand for database management system تو اس کے جو utilities ہیں یا functions ہیں وہ loading, backup, file organization and process organization تو اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ کون کون سی options درست تھے تو اس کا جو درست جواب بنتا ہے loading, backup and file organization یہ تین options یہاں پہ درست ہیں لہذا آپشن بھی ادھر درست ہوگی پھر اس کے بعد next question پہ آتے ہیں which among the following can show polymorphism polymorphism کی اگر بات کی جائے تو یہ object oriented programming کا concept ہے جس میں ہم کسی ایک چیز کے multiple uses کر سکتے ہیں multiple behaviors show کروا سکتے ہیں تو یہ ہم استعمال کر سکتے ہیں یا show کرتے ہیں overloading اور overloading یہاں پہ مختلف type کی بتائی گئی overloading کا اگر بات کی جائے تو overloading میں یہ ہوتا ہے کہ ایک کوئی بھی class ہے اس میں کوئی function ہے ABC کے نام سے اور ایک دوسرا function ہے وہ بھی ABC کے نام سے ہے یعنی کہ ان دونوں کا name same ہے ان میں جو difference ہوگا وہ return type کا difference ہو سکتا ہے یا ان کے جو parameters استعمال ہو سکتے ہیں ان کا difference ہو سکتا ہے اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس کی return type وائد ہے اور اس کی کوئی return type ہے جیسے کہ integer, float, double کوئی بھی return type آپ رکھ سکتے ہیں تو ان دونوں میں difference آگئے ہیں یا پھر اس کے علاوہ یہاں پہ جو parameters استعمال ہوتے ہیں یہ null parameter یہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں اور یہاں پہ one parameter two parameter استعمال کر سکتے ہیں تو parameter کے حساب سے یہ ایک دوسرے سے difference ہوگئے ہیں تو اس طرح کے جو چیز ہم استعمال کرتے ہیں کسی ایک کلاس میں multiple functions کو ایک ہی نام دینا اور ان کو differentiate کرنا return type یا ان کے parameter کی بیس پہ تو یہ concept کہلاتا ہے overloading اور overloading polymorphism کا جو یہاں پہ پوچھا گیا ہے تو اس کے جو درست option بنتی ہے overloading operator یہ ہم اس میں استعمال کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد next question ہے compiler can check which of the following errors تو جب بھی ہم compiler کے اندر کوئی بھی code type کرتے ہیں تو وہ ہمارے جو error indicate کر سکتا ہے وہ ہوتے ہیں syntax error کہ اگر ہم نے programming کے جو nemonics ہم استعمال کرتے ہیں ان کی spelling mistake کی ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے syntax error اس کے علاوہ which of the following df a state should not contain in a loop تو اس میں اگر بات کی جائے تو final state loop میں نہیں contain کی جاتی یا exist کرتی اور پھر اس کے بعد next question which of the following a system program that integrates a program's individually compiled module into a form that can be executed تو اس کے لئے جو ہم استعمال کرتے ہیں کہ وہ ہوتا ہے linking loader جو ہمارے individual compiled module کو integrate کرتا ہے اور ان کو executable بناتا ہے تو وہ کام ہوتا ہے linker کا پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں which is the cartesian product of set a دیا ہو جس میں a میں one and two دو entities ہیں اور set b دیا ہو جس میں a اور b دو entities ہیں تو ان کا اگر cartesian product نکالتے ہیں تو وہ جو ہمارے پاس option ملتی ہے b پھر اس کے بعد آتے ہیں thousand years ago people used encryption to send تو encryption early time سے استعمال ہو رہی ہے اور اس کو استعمال کے جاتا تھا کوئی secret communication perform کرنے کے لئے جو کہ آج کل computer network میں بھی استعمال ہوتی ہے پھر اس کے بعد آتے ہیں cardinality of set of odd positive integer less than 10 is تو اس کے جو cardinality بنتی ہے وہ 5 بنتی ہے اور پھر اس کے بعد suppose to ipv6 node want inter operate using ipv6 diagram but they are connected each other by intervening ipv4 router تو اگر دو ایسی nodes جو کہ ipv6 پر operate کریں اور انہوں نے آپس میں communicate کرنا ہے لیکن ان کے درمیان جو router reside کر رہے وہ ipv4 پر کام کر رہے تو اس چیز کو ہم اس طرح سے solve کرتے ہیں اس کے لئے ہم استعمال کرتے ہیں ٹینل کے ایک ipv6 کی device اور دوسری ipv6 کی device ipv4 کے اوپر ایک ٹینل create کرتے ہیں اور ان کی communication آپس میں ہو پاتی ہے پھر اس کے بعد آتے ہیں if we say if modem is 56k تو یہاں پہ ہم 56k جو بات کرتے ہیں تو وہ modem spirit کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد next question while estimating the cost of software line of code and function point are used to measure which one of the following تو یہ ہم اس چیز سے interpret کرتے ہیں size of software کو اور پھر اس کے بعد next question fireballs are used to protect against which of the following تو یہ ہم استعمال کرتے ہیں unauthorized access کو prevent کرنے کے لئے اور پھر اس کے بعد which is not among the 8 ACM code of ethics when making a software تو یہ جو وائرمنٹ ACM 8 code of ethics میں include نہیں ہے اور پھر اس کے بعد next question srs document is also known is تو یہ black box specification بھی کہلاتی ہے اور پھر اس کے بعد which of the following is not the part of software process model تو manufacturing is software process model کا part نہیں ہے اور پھر اس کے بعد binary term x y with end operations given four possible combination representing these four terms in distant areas in when diagram are called تو اس کے لئے ہم جو چیز یہاں پہ چوز کرنے والے ہیں تو main terms and standard product اور پھر اس کے بعد the dataset will contain an end of the file character with characteristic of srs is being depicted here تو یہاں پہ non verifiable option درست ہے اور پھر اس کے بعد آتے ہیں every grammar is جو most normal form is تو یہ context free grammar کے یہاں پہ بات ہو رہی ہے اور پھر اس کے بعد آتے blood to consuming so here option c drust ہے اور پھر اس ویڈیو کا last question ہے cluster system have multiple cpu to یہاں تک میں نے آپ 50 questions cover کروا دیئے اور اس سے next part میں ہم مزید questions cover کریں گے تو ملتے ہیں next ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ موسیقی